بی بی سی کی آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں موین خان جو موٹر بائیک پہ امریکہ کے شہر سین فرنسسکو سے چھ مہینے کا سفر کر کے پاکستان پہنچے موین بی بی سی سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ مہرمانی موین جب آپ گولڈن گیٹ بریج پر پاکستان کی طرف سفر کے لیے نکل رہے تھے تو اس وقت آپ کے ذہن میں کیا خیالات تھے گولڈن گیٹ بریج ایک بڑا ایمپورٹنٹ بڑا ضروری سٹارٹنگ پوائنٹ تھا میرے لیے میں چاہتا تھا پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں جو بریج ہے جو کافی دیر سے کافی ویک لگ رہے میں اس کو اور سٹرونگ کرنا چاہتا تھا پولیٹکس کے تھرور نہیں مگر بس ہیومن کنیکشن اور لوگوں کو ملنا اور ان کو بتانا کہ وہ اور ان کو بتانا کہ وہ کیسے ہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس سفر پر نکلنے کا خیال کس طرح آیا میں چھ سال ادھر تھا سکول میں اور یونیورسٹی میں اور چھ سال پاکستان سے کوئی پوزیٹیف خبر نہیں آئی اور ہم دوست ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے تھے کہ کچھ کرنا چاہیے کچھ ہوئے گا کچھ کریں میرا پلان تھا کہ ایک سال پورا اٹلیس ایک تو پاکستان سے کوئی پوزیٹیف چیز ہوئے گی اور وہ اللہ کا شکر ہے تھی اس پورے سفر کے دوران آپ مختلف ممالک سے گزرے اور آپ کو بہت سارے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ کو کس قسم کا ریسیپشن ملا پورے سکس مانس جو میں سڑک پہ تھا ایک بھی کوئی نیگٹیو کومنٹ باوٹ پاکستان اور بینگا مسلم یا کچھ بھی ایک دفع بھی نہیں تو کبھی بھی یہ بھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی برا ایکسپیرینس نہیں تھا میرے بائک پہ ہمیشہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا تھا میری جیکٹ پہ ہوتا تھا میں کسی کو ملتا تھا ملنے سے پہلے میں اس کو کہتا تھا ام فرم پاکستان اور ام ام مسلم تو بہت زیادہ وارم ویلکم کئی بھی ایک دفع بھی پورے چھ مہینے ایک سو اتسی دن ایک دفع بھی کسی نے کچھ اس طرح کا نہیں کہا جو تھوڑا سا نیگٹیو ہے پاکستان کے بارے میں ملنے بتائیے کہ اس سفر کے لئے آپ نے فنڈز کا انتظام کس طرح سے کیا فنڈ میں نے کیا تھا جب میں گریجویٹ کیا سان فرنسسکو سٹیٹ یونیورسٹی سے 2010 میں ملنے تین کام ہر روز دس گھنٹے چودہ گھنٹے سیون ڈیز ویک کوئی ہولیڈے نہیں اس طرح میں نے پیسے جمع کیے اور میں ایک سپیشل ڈائٹ پہ گیا تھا جب میں بہت اوبلے چاول اور کیچپ کھا رہا تھا فور ایٹین منٹس تو اس طرح میں نے پیسے سیف کی اور وہ ابیسلی پھر بھی اتنے نہیں تھے جتنے مجھے چاہیے تھے میں نے ہر چیز گاڑی موٹر سائکل باقی فرنیچر کپڑے ہر چیز بیشتی فور دس ٹرپ اس سافر کے دوران آپ دو مرتبہ حادثات کا شکار ہوئے تو کوئی ایسا مومنٹ تھا جب آپ کو لگا ہو کے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں مجھے کبھی اس طرح نہیں لگا کہ ایکسیننٹ ہو گیا اور مجھے گیو آپ کر دینا چاہیے جب ایکسیننٹ ہوا تھا تو اور زیادہ وہ ہو گیا تھا کہ اب تو ضروری کرنا ہے اب تو یہ بھی ہو گیا اور اب تو ہو گیا مگر رینڈم لی کبھی میں پہاڑوں میں بھائی کا کیلہ چلا رہا ہوں اور تھوڑا سا اندھیرہ بھی ہو گیا اور دور دور تک کوئی آواز نہیں آ رہی تو میں اگر کیا ہو رہا ہے میں اصل میں نکل گیا ہوں اصل میں پہنچ گیا ہوں تو وہ علی چیز ہوتی مگر ایک دفعہ بھی یہ نہیں ہوا کہ اچھا بس گھر چلیں بہت ہو گیا آپ اتنے لمبے اور اتنے خطرناک سفر پر نکلے تو آپ کے خاندان والوں کا کیا ریاکشن تھا امی ابو دونوں بہت زیادہ سپورٹیو تھے امی افکورس ہوتاں کو فکر تھا مگر ابو بہت زیادہ ایکسائیٹڈ تھے انہوں نے جب ایک ایکسیڈنٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اپنا بائیک ٹھیک کراؤو نیا لو نوکری کرو پیسے جما کرو آپ رائیڈ کر کے ہی واپس آنے جہاز میں نہیں آنا اب تو انہوں نے ایک چیز شروع کی ہے پاکستان کے لئے تو وہ اب ختم بھی کرنی ہے تو بہت زیادہ کریزی امیزنگ سپورٹ تھی فیملی سے دوزار بارہ میں آپ نے اس انیشیٹیو کا اعلان کیا ہے کہ آپ اب خواتین کو پاکستان میں موٹر سائیکلز چھلانا سکھائیں گے تو اس اقدام کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے دوزار بارہ میں میرا پلان ہے ابھی ہوپفلی فیبیوری میں شروع ہو جائے گا لڑکیوں کو موٹر سیکل چھلانا سکھانے ہیں یہ جو ان کو اتنا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اپنے گھر سے سکول جانا ہے اپنے گھر سے یونیورسٹی یا کام آفس جیدر بھی لڑکیوں کو کبھی بس کا ویٹ کری ہوتی ہیں کبھی کچھ اپنا موٹسیکل ہو یا خود جائیں اور ای تنک یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوئے گا کرنے کے لیے بس کوئی شروع میں ایک ایسا بندہ ہوئے جو کرے اور پھر باقی فالو کریں آپ کا کیا خیال ہے کہ جن مقاصد کے لیے آپ اس سفر پر نکلے ہیں کیا وہ پورے ہو گئے ہیں میرا یہ نہیں تھا پلان کہ میں نے پندرہ کنٹریز کو چینج کرنا ہے میرا پلان تھا بس اٹلیسٹ ایک بندہ پورے ٹرپ میں ایک بندہ جو کنونس ہو جائے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم ریگلر پیس لونگ لوگ ہیں اور ہم پاکستانی مسلم ہم موٹسیکل چلاتے ہیں ہم بام نہیں پھاڑتے اور ہم ان کی طرح نومل لوگ ہیں تو بہت زدہ لوگ مجھے سڑک سے ایمی اٹھا کے اپنے گھر لے گئے اور ان کو پتا ہے میں پاکستانی ہوں مسلمان ہوں پھر بھی وہ ہیلپ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں تو ای تنک مشن اکمپلشد